ہم ہمیں آرمی سے آزادی چاہیے ہم پہنچ کو ایک بیغام دے دیں پہنچ کو ہم سریعام پہنچ بھی ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے اردی کا جتنا عزت ہم کر دیں خدا کی قسم کوئی بھی نہیں کر دیں کوئی بھی اگر غلط آنکھو سی دیکھ دیکھ اس کا آنکھیں ہم نکال لے گا پہنچ ہماری ہے لیکن جو عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہے اس کا خلاف آپ آواز اٹھائیں یہاں پہ جو نعرے لگ رہے ہیں لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ ہی دے گا آزادی ہم آزاد نہیں ہیں کسے آزادی کہاں پہ آزادی ہے بھائی کہاں پہ آزادی ہے مجھے بتائیں گریب آدمی مر رہا ہے حق کے لیے نہیں لڑ رہا گریب کو انہوں نے بیانچو دنے آٹے کے بیچے لگا دی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا گھر نہیں ہے یہ عوام کا گھر ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے نوکر ہے اتنا غصہ کیوں ہے اداریں ہیں محبت کرنی چاہیے ہمیں خاند صاحب سے دل چاند سے محبت ہے اداروں سے بھی کرنی چاہیے اداریں دورانی عوام ہیں سب سے پہلے عوام عوام مر رہی ہے کیوں عوام کا غصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں عوام نہیں رہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرنگے جب ملک نہیں رہے گا اسٹیبلشمنٹ کیا کریں گے اصل میں یہ خود ہی کشمیر بن چکا ہے پاکستان کو کشمیر بنا دیا انہوں نے اگر یہ اتنی فیسلیٹیز وغیرہ اور اتنی آرمی وغیرہ اور یہ سب بیٹھتے کشمیر میں ہمارا کشمیر ازاد ہو جاتا جتنی یہ ہم کو دبا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اگر یہ وہاں پر ان کے ساتھ کرتے ہیں تو اس ٹیم کشمیر آپ کے پاس ہوتا تو انشاءاللہ اب آئے گا عمران خان آئے گا پوری دنیا ہسری ہے پوری دنیا کیوں ہسری ہے ہمارے ادارے ہماری پولیس ہماری فوج ہماری رینجر ہمیں ہی اٹھا رہے ہیں ہسیں گی نہیں تو کیا کریں گے اپنے ہی لوگوں کو ہمارے ٹیکس پیر کے پیسوں پہ پلتے ہیں نمسکر دوستو میں آنا مند دھیمان وہ آپ دیکھ رہے ہیں نیشن بروپ پاکستان کے اندر اس تمہیں سوالی کنڈیشن چل رہی ہے وہ لوگ سڑکوں کے اوپر اُتر چکے ہیں وہ اپنی آرمی کو گالیا دے رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو ریل انٹیٹرمنٹ ٹی وی کا ہے اگر آپ بھی میری طرح جیکسن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب جیکسن کا کوش خرید سکتے ہیں جس کا پرائس ہے ایک ہزار روپے ہے سکرین پر میرا واتسپ نمبر آرہا اگر آپ کوش خریدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا گھر نہیں ہے یہ اوام کا گھر ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے نوکر ہے اتنا گصہ کیوں ہے اداریں ہیں محبت کرنی ہمیں خاند صاحب سے دل چاند سے محبت ہے اداروں سے بھی کرنی جائے اداریں دورینی اوام ہیں سب سے پہلے اوام اوام مر رہی ہے اوام کا گصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں اوام نہیں رہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کیا کرنگے جب ملک نہیں رہے گا اسٹیبلشمنٹ کیا کریں گے امران کان امران کان سنیے دیکھیں کہا یہ کہا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی پارٹی بڑھی ہو جے جتنا بھی بڑا جلسہ کر لو حکومت اسی کی آئے گی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ یہ کام نہیں ہوگا یہ اوام کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ امران خان ان کے لیے ایک بیانک خواب بن چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں والے ٹائم ہے یہ یہاں پہ جو نعرے لگ رہے ہیں لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپی دے گا آزادی ہم آزاد نہیں ہیں کسے آزادی کہاں بھی آزادی ہے بھائی کہاں بھی آزادی ہے مجھے بتائیں گریب آدمی مر رہا ہے انہیں حق کے لیے نہیں لڑ رہا ہے گریب کو انہیں بیانچود انہیں آٹے کے بیچے لگا دی ہے وہ جو پاکستان ایک اٹامیک پاور ہے ہمیں ٹیکنالوجی کی بات کرنی چاہیے تھی ہمیں ڈیویلپمنٹ کی آزاد ہمیں ڈیویلپمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی لیکن آج ہم روٹی کپڑا مکان کی بات ہمیں تو ڈیویلپمنٹ کی بات کرنی چاہیے تھی بچوں کے ایڈوکیشن انہوں نے میں تین مہینے آران رہ کے آئے ہوں وہاں پہ میرا دوست کہتے ہیں آپ آزاد میں رہتے ہو آزاد میں ہم جہنم میں رہتے ہو پاکستان میں جہنم میں کشمیر کو آزاد کروانے نکلے ہیں ہمیں بندی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ایک بات ہے میں مخلصانہ ایک مشورہ دیتا ہوں کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی پڑے گی ہم تو خود غلام بنے ہوئے ہیں 75 سالوں سے ہم نے کہاں پھسایا ہوا ہے انہوں نے کہاں پھسایا ہوا ہے ہم تو یہاں پہ کشمیر ڈے مناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو بھی ہم نے اپنا مطالعہ پاکستان ہی غلط پڑھا ہے غلط لکھا گیا ہے ٹوٹل غلط لکھا گیا ہے خان صاحب سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جب بھی آئیں مطالعہ پاکستان جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کو صحیح کریں انہوں نے ٹوٹل غلط پڑھایا ہمیں غلط 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 انہوں نے کشمیر ازاد کروانا تھا نا کشمیر ازاد کروانا تھا مجھے یہ بتا دے کشمیر ازاد کروانا تھا اپنے بچوں کو مارنے آگئے یہ یہ پولیس یہ رینجر ہمیں مارنے کے لئے آگئی ہمارا خونچوس کے ان لوگوں کو سیلریہ ملتی ہیں یہ بازمیر ہے فرانس میں فرانس میں فرانس میں پروٹیسٹر کے حق میں وہاں کی پولیس سب نے ہتھیار ڈال لیے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے ہماری عورتوں کو اٹھاتے ہیں گھر سے بغیر لیڈیز پولیس کے ان کو اٹھاتے ہیں بچوں کو فلسطین میں فلسطین میں جب کچھ ہوتا ہے برما میں جب کچھ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہودی ہمارے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں اسرائیلیہ کروار ہے یہاں پہ تو ہمارے ہمارے اپنے ہمارے خلاف ہیں ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں خان صاحب ان کے مفادات کے خلاف ہیں جس کی وجہ سے ایک بندے کو گرانے کے لیے سارے زمینی خدا ایک جیسے ہو گئے ہیں ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا اس جن پوری انٹرنیشنل لیول پہ اگر کنٹریز کی بات کریں وہ ہمارے پہ حاصل رہے ہیں کہ یہ ہے ٹامیک پاور یہ ہے پاکستان یہ کیا کنوں نے ہے کیا کنوں نے انہوں نے کیا نا پچھتر سال سے ہم دل سے پیار کرتے تھے آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کر لیں ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے انڈیا کا ہزاروں دفعہ پروپگنڈا ہم لوگوں نے اڑا کے بھائر پہنک کیا کیا ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ان لوگوں نے ہمارے خلاف پچھتر سال ہم نے ان کو سپورٹ کیا ایک دفعہ ایک دفعہ پچھتر سالوں میں ایک دفعہ ہم نے ہمارے بندے کو سپورٹ کرو تو کیا کیا ان لوگوں نے پہنچ بھی سارا خوف خوف پہ راستے میں کانٹینر بھی لگایا راستے بھی بند کیا ہوا ہے پھر بھی ہوام اس جس دادات پر آیا نا تو اس دادات پر کبھی پاکستان پچھتر سال لوگ پچھتر سال ہو گیا پھر بھی اتنا لوگ کٹا کبھی نہیں ہوا یہاں پہ جو نعرے لگ رہے ہیں لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی ہم تو آزاد ہے 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے اب کس ہے آزادی کے لئے ہیں ازادی لینی ہم نے ان ڈاکووں سے جو چور بیٹے ہوئے ہمارے ملک میں یہ رانہ سنولہ دھمکیاں دیتا اب ہم آئے ہیں پورا لاہور بند کیا ہوا کنٹینر قسم کدھا کی پیدل چل کے آیا ہوں 5-6 کلومیٹر میں خود پیدل چل کے آیا ہوں یار یہ لوگوں نے خوب پھیلاتے ہیں یہ لوگ فوج ہماری ہے ہمارا ٹوٹ گیا ہے کسی کی باپ سے بھی یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے نہ رانہ سے نہ اللہ کا ہے نہ مریم نواز کا ہے نہ نواز شریف کا ہے ہم سب کا ہے ہمارے پاس سب کا یہ نیلیٹی پاکستان کا موجود ہے ہم کوئی بار ملکی نہیں ہیں دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں جو چپلاسی بھی کوئی طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں جیس طرح دیکھتے ہیں ہم کو یہ لوگ پر اپنا دو خاندان ہیں اپنا ملک کی اپنی کے لئے سیاست کر رہے ہیں عوام کے لئے نہیں کر رہے ہیں شہباز شریف یہ بندہ ہمارے ملک کا وزیراعظم ہے اور وہ ایک اتنی بڑی پارٹی کو کہتا ہے جی یہ فوج کے خلاف ہے عمران خان فوج کے خلاف ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ ہمارا وزیراعظم کہتا ہے اتنی بڑی پارٹی جس کے لئے عمران خان جیسا محب و وطن کوئی بھی نہیں ہے نواز شریف نے ہے نظرداری ہے نا مولانے ڈیزل ہے عمران خان ایک لیڈر ہے عمت مسلمہ کا لیڈر ہے اور وہ رہے گا یقین کی ساتھ انشاءاللہ اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جڑ کے کھڑے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرے نام محمد بلال محمد بلال لاہور سے ہی ہے جی الحمد لاہور سے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی مرضی بڑی پارٹی ہو جے جتنے مرضی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو جے پاکستان میں حکومت اسی کی آئے گی جس کے ساتھ ادارے ہیں پاکستان کے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کس ہے آزادی بھائی ہم پچھلے پچھتر سار تھے امریکہ کے اجنڈ اسرائیل کے اجنڈ یہاں پہ بینٹ کے ملک کو رن کر رہے ہیں عمران خان نے عوام کو اوینڈس کر دیا ہے اگاہی دے دیا ہے کہ نکلو اپنے ہاں کٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاں کٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے ازادی کسے لینی ہے یہ جو نارے لگ رہے ہیں لے کے رہیں گے ہم نے اس پندرہ جو جمعاتیں کٹھے ہوئے ہیں ان سے ازادی لینی ہے اس کو ازادی لینے کے لیے ہم کٹھے ہیں ہمیں آرمی سے ازادی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے ازادی چاہیے کیونکہ سارے اجنڈ ملے ہیں ادارے جن کا آپ نام لینے وہ تو ہمارے محافظ ہیں ہمارے محافظ نہیں ہیں وہ سب مل کے یہ کام کرے ہیں ہمارے ہمارے داروں سے ہمارے داروں سے جنگ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے خلاف ہم ازاد ہوئے تب سے اسٹیبلشمنٹ ہی تو اس ملک کو چلا رہی ہے پاکستان کی جنتہ ان سارے مددوں کے اوپر کھل کر بات کر رہی ہے اور جو جرنل لوگ ہیں وہ بھی پاکستان آرمی کا نام لے رہے ہیں کہے بھائیہ پاکستان کے آرمی ہی جب سے پاکستان آجاد ہوا ہے بھارت سے الگ ہوا تب سے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے انگلیوں کے اوپر ہی نیتاؤں کو نچاتی ہے اس کے بعد میں انہیں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتی ہے انہیں کو فانسی دے دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بھائیہ یہ لوگوں نے بریشتہ چار کیا جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ پایا عمران خان پاکستان کے سب سے فیمس نیتہ ہیں اور اس سمیں جیل کے اندر بند ہیں انہیں کی پارٹی کے لوگ یہاں پر جبردست پردرسن کر رہے ہیں پاکستان کے آرمی کے اوپر اٹھاک کر رہے ہیں اس سمیں بھی پاکستان کے آرمی کے جو جوان ہیں وہ لگاتار ان کے اوپر گولیا چلا رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کو آریشٹ کر رہے ہیں جب عمران خان کو گریفتار کیا گیا تھا پچھلے سال تب بھی اسی طریقے کا ایک گریور پردستن ہوا تھا جس میں کئی سارے لوگوں کو پاکستان کے آرمی نے گولی مار دی تھی اور وہ واری کنڈیشن آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پوری دنیا جانتا ہے پاکستان کی لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو عمران خان تھے وہی پاکستان کے اندر الیکشن جیتے تھے لیکن جو پاکستان کے آرمی ہے اس نے کیا کیا سہباد خان کو کٹ پرلی بنا کر وہاں پر بٹھا دیا جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ گصہ ہو چکے ہیں اور پاکستان کی جو اسطحیت ہے وہ دن با در خراب ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے ان لوگوں کو لگتا کہ عمران خان آئیں گے تو جاہر سے بات ہے کچھ پاکستان کو پاکستان کے آرمی سے آجادی چاہیے یہی سب سے بڑی بات ہے جو پاکستان کے لوگ آت تک سمجھ پائے ہیں پاکستان کے آرمی نے ہی پاکستان کو برباد کر دیا ہے کس میر کا چورن بیچا گجوائے ہند کا چورن بیچا اس کے علاوہ جو ہندو خلاب نفرت ہوتی ہے اس کا چورن بیچا اسی کا چورن بیچ بیچ کر ان کا برینواز کیا تھا لیکن عمران خان نے ان کو تھوڑی بہت اکل دی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں اچھا یہاں پر ایک وقت نے بات کی کہ جو پاکستان کے ہیسٹری پڑھائی جاتی ہے سکولوں کے اندر وہ بلکل غلط پڑھائی جاتی ہے اب یہ بھی بات اٹھنے لگی ہے اور کئی سارے پترکار یہ بات پاکستان کے اندر اٹھا چکے ہیں کہ پاکستان کی جو مطالعہ پاکستان ہے جو ہیسٹری کی بک ہے وہ بلکل فرجی ہے اس میں بہت چیزیں فرجی ایٹ کی گئی ہیں اس کو صحیح کر رہے کی ضرورت ہے اور یہ بات اگر پاکستان کا یوت کر رہا تو کہیں نہ کہیں اچھے سنکیت ہے کہ جب ریال اسٹری پڑھا جائے گی تو اس میں بھارت سے لگا والی بھی باتیں لکھی جائیں گی جس کی وجہ سے جو پاکستان کے لوگ دیماغ کے اندر یہ پروگنڈا آتا ہے کہ بھارت کی ہندو سب سے خراب ہیں اور بھارت جو ہے خراب ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمجور ہوتا دیکھئے گا آپ کا کہہ کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیر ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنے بات جہین جہ بھارت